بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش حامدید آج بیس فوری دو ہزار چوبیس فروز منگل دس شبان بام ساوی 1445 سجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اسیم سعودی عرب کی حلماں بدلتی صورتحال بدلتی خبریں بدلتے قانون اور حضمرہ کی اپڈیٹس کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو کو آج کے نیز گرہ ٹنکوم کمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہنی خبر کے ساتھ روڈ انفرسٹرکچر سعودی عرب جی ٹونٹی ممالک میں چوتھے نمبر پر آ گیا ویڈ اکنومک فارم کی ریپورٹ برائے دو ہزار تئیس جو سال ہے اس میں انکشاف کیا گیا سعودی عرب سڑک کے بنیادی دھانچے کے میار کے انڈیکس میں پانچ شہریہ کی سطح پر ترقی کر گیا ہے جی ٹونٹی ممالک میں سعودی عرب کو جو ہے عالمی سطح پر چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے الاریبیا نیٹ کے مطابق یہ جو سڑک کے شعبے کی حکمت امری ہے اس کے ٹارگٹ کے حصول میں معاون ثابت ہوں گے جس کی منظوری پچھلے سال جو آغاز ہے اس کے وزراء کی کونسل نے دی تھی سعودی عرب میں تیل کے علاوہ قومی پیداوار میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدہ نے کہا کہ سعودی عرب میں نون آئل قومی پیداوار میں چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ شعرہ پانچ فیصد تک پہنچائے کی سبق ویب سائٹ کے مضابق انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ مقامی کمپنیوں کو ہماری مارکیٹ میں مزید سرمایہ کری کرنے پر اوبھار رہی ہے انہوں نے کہا کمپنیوں کو کرز کے آلات آسان کرنے اور منافع بکش سکوک جاری کرنے پر آگی پیاج ہو رہا ہے انہوں نے کہا حکومت نے پچھلے پانچ سالوں سے تین سال سے پچانس سال تک کے لیے منافع بکش سکیمیں ہیں وہ تیار کر لی ہیں سعودی عرب نے مچورٹی انڈیکس میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی سعودی عرب نے الیکٹرونک اور موبائل گورنمنٹ سرپسز مچورٹی انڈیکس میں دنیا میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی سعودی پریسیجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے تحت یونائیٹڈ نیشن اکنومک اینڈ سوشل کمیشن فور ویسٹرن ایشیا نے سعودی عرب کو مچورٹی انڈیکس دوسری مرتبہ پہلی پوزیشن جو دی ہے سعودی عرب نے ترہنوے فیصد کی جو شرح ہے وہ حاصل کی ہے پیاز سٹور کرنے پر غیر ملکی گرفتار وزارت تجارت نے قیمت میں مصنوعی مہنگائی لانے کے لیے پیاز کو ذخیرہ کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ غیر ملکیوں نے تین ٹن پیاز گودام میں ذخیرہ کر لیا تھا وزارت تجارت نے کہا یہ واقعہ تبوک میں ہوا جہاں گودام پر چھاپا مار کر پیاز کو ضبط کر لیا گیا ہے اور وزارت نے کہا گرفتار شدگان نے پیاز میں مصنوعی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ذخیرہ کیے گئے مال کو مہنگے داموں فروخت کریں وزارت نے کہا مذکورہ واقعہ میں تفتیشی اہل کاروں کو سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کا بھی شبہ ہے جس کے متعلق جو تفتیش ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے سعودی عرب کے یوم تحصیص کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں سعودی عرب کے یوم تحصیص کے حوالے سے تمام لیجنز میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں شہروں کے معروف چوراہوں پر نصب ڈیجیٹل سکرینز کے ذریعے پروگرامز کے بارے میں لوگوں کو مطلع کیا جا رہا ہے آجر نیوز کے مطابق ہائل ریجن کی منسپریٹی کے جانب سے شہر کی متعدد شہرہوں پر نصب ڈیجیٹل سکرینز اور بل پورٹ پر یوم تحصیص کے حوالے سے مبارک بات کے پیغمات پیش کیا جا رہے ہیں ریجنل بلدیہ کی جانب سے بعض شوراہوں پر خوبصورت آرٹ کے مجسمیں جو ہیں وہ موڈلز نصب کیے گئے ہیں جن پر مختلف انداز میں اس کے سعودی عرب کے مراحل کو دکھایا جا رہا ہے یوم تحصیص کے حوالے سے جو لگائے گئے مجسم موڈلز ہیں اس پر لکھا گیا ہے یوم بدینہ جس دن سے آغاز کیا عوام کو تین دہائی قبل شروع ہونے والے سفر کی مبارک بات پیش کی گئی ہے وزارت تجارت کی کاروائی جالی موبل آئل زبط کر دیا گیا سعودی عرب کے مقصد ریجنز میں وزارت کی جالی مسنوات کے خلاح مہمچاری ہے تفتیشی ٹیموں نے الباہ ریجن کے علاقے بلدرشی میں ایک ادام پر شاپا مار کر وہاں تیار کیا گیا جالی موبل آئل زبط کر دیا جالی موبل آئل کو برینڈ ماروخ برینڈ کے ڈبو میں پہنک کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا جالی تیار کرنے میں ملوث غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا گیا وزارت نے ٹوٹر اکانٹ پر جالی آئل فیکٹری میں شاپے کی ویڈیو بھی جاری کر دی وزارت کی ٹیم کا کہنا ہے کہ موقع پر برامض ہونے والے سات سو سے زیادہ مختلف بسم کے موبل آئل کے ڈبو کو تلف کرا دیا گیا ہے وزارت کا کہنا ہے کہ جالسازی کے خلاف جاری موہم میں تعاون کریں اس حوالے سے جاری ٹوال فری نمبر 1900 یا بلاک تجاری اپلیکیشن پر اطلاع دی جان سکتی ہے مارو برینڈ کی جالسازی پر تین سال قید اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا بھی دی جان سکتی ہے آسان عمرہ کے لیے بچوں کو دو مقادر جو مقدس مساجد ہیں اس میں لے جانے کے لیے چار نکات جن پر روشنیٹہ لکی وزارت حاج عمرہ نے وضاحت کی ہے کہ جو آزمین کے ساتھ عمرہ کی سہولت کا آغاز انہیں دو مقدس مساجد کی جو ہدایات اور عداب سکھانے سے ہوتا ہے بچوں کو بچوں کو مسجد میں لے جاتے وقت وزارت نے کئی اہم ہدایات فرام کی ہیں ٹویٹر پلیٹ فون پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے انہیں کہا کہ قرآن پاک کا احترام کرنے کا مشورہ دیا سیڈیاں استعمال کرتے وقت بچوں کے ساتھ چاہیں انہیں پرسکون رہنے کی تلقین کریں ضرورت پڑھنے پر سیکیورٹی اہلکاروں سے مدد بھی لچا سکتی ہے امارتوں میں نصب ناکارہ فائر علام سسٹم پر جرمانہ ہوگا شہری دفاع کا کہنا ہے کہ امارتوں میں فائر علام کی تنصیب لازمی ہے ناکارہ فائر سسٹم قانونی خلافردی شمار کیا جاتا ہے جس پر جرمانہ مقرر ہے سبق نیوز کے مطابق شہری دفاع کی جانب سے سعودی عرب کے تمام ریجنس میں امارتوں کی چیکنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے ادارے کی ٹیمیں قانون کے مطابق کمرشل امارتوں کا معاینہ کر رہی ہیں فائر سسٹم کے حوالے سے شہری دفاع کی ٹویٹر پر مزید کہا گیا کہ امارتوں میں فائر علام ہونا ضروری ہے ایسی امارتیں جہاں فائر علام نصب ہو تو انہیں ان کی دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے جو ناکارہ ہو جاتے ہیں جس کے بعد خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی امارتیں جہاں ناکارہ سسٹم لگے ہیں ان کے مالکان پر جرمان نہ کیا جائے گا واضح رہے کہ سوزی عرب میں سرکاری اور پرائیوٹ کمرشل امارتوں میں فائر علام اور جو فائر فائٹنگ سسٹم ہے اس کی تنظیب ضروری ہے جس کے نا ہونے پر شہری دفاع کی جانب سے امارت کو انہ سی جاری نہیں کیا جاتا ایجار پلیٹ فارم نے کہا کہ معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کی درخواست دی جا سکتی ہے پلیٹ فارم نے مزید کہا کہ ہم جو قرائے دار ہے یا اس کے نمائندے کو ایجریمنٹ کینسل کرنے کے لیے الیکٹرونک درخواست جمع کرنے کے قابل بناتے ہیں اور یہ آن لائن ایجار پلیٹ فارم پر کی جائے گی اور ایجریمنٹ کی دونوں طرف سے تصدیق کے بعد کینسلیشن کی اطلاع دیچائے کی مکم کرما میں غیر ملکیوں کے زیرے انتظام فود ٹرک ضبط کر لیا گیا مکم کرما میں غیر ملکیوں کے زیرے انتظام تمام فود ٹرک ضبط کر لیا سبق ویب سائٹ کے مطابق میں نے کہا فود ٹرک کے مالکان کو محلہ دی گئی ہے میں نے کہا فود ٹرک پر ان کے مالکان کو کام کرنا چاہیے جبکہ ان کے پاس بندیت میں تمام اداروں کا جو لائسنس ہے وہ بھی ہونا چاہیے میں نے کہا مذکورہ علاقے میں فود ٹرک کو منظم کیا جائے گا غیر منظم اور بے ذابقی پر مبنی فود ٹرکوں کی کسرت سرویس اس کا اصل مقصد نہیں اس سے ایک طرف بسکی علوظگی ہوتی ہے جبکہ ٹریفک کی جو روانگی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے میڈیا کا مستقبل وزیر اتناعات نے نمائش کا افتتہ کر دیا سعودی وزیر اتناعات سلمان الدوسری نے ریاض میں منقضہ سعودی میڈیا فورم کے تیسرے جو ایڈیشن ہے اس کے تحت میڈیا نمائش کا افتتہ کر دیا سعودی قبرس آجنسی اس پی کے مطابق نمائش کا عنوان میڈیا کا مستقبل جو رکھا گیا ہے جس کا احتمام سعودی ریڈیو اور ٹی وی اتناعات نے سعودی صحافتی تنظیم کے دعون سے کیا گیا تقریب میں سعودی پی ڈیا کا افتتہ بھی کیا گیا اس موقع پر ڈیلی کمیونکیشن اور انفرمیشن ٹکنالوجی کے وزیر انجینئر عبداللہ السواحہ اور نائب وزیر اتناعات ڈاکٹر عبداللہ المغلوس کے علاوہ مقامی عالمی ذرائع بلا کے ذمہ دران بھی شریک ہوئے تھے اگلے دس سالوں میں سیاحت کے شعبے میں آٹھ سو بلینڈ ڈالر کی سرمہگاری وزیر سیاحت احمد بن اکیل الخطیب نے خلیج تعاون کانسل کے ملکوں کے وزراء سیاحت کے آٹھ میں اجلاس میں شرکت کی جو کہ قطر میں منحقت ہوا اس دوران وزراء نے مشترکہ تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا جس کے لیے جی سی سی ممالک کے ٹورس ویزا اور اس کے علاوہ جو ہے وزیر جو خطیب ہے انہوں نے اجلاس میں سعودی عرب کی شرکت کے آغاز کے موقع پر ہی اپنی تقریر کے دوران اس بات پر زور دیا یہ جو خلیج تعاون کانسل کے ملک کی جو سپریم کانسل ہے اس کی طرف سے کانسل کے جو ممالک ہیں اس میں سیاحت کے وزراء کو اس کے حوالے سے اپنا کردار اپنانا چاہیے اور ویزا ایک تاریخی قدم ہے جو کہ اس میں جو ویزا یونیفائیڈ ہے جو کہ شنجن طرز پر ایک جو ویزا مطارب کروایا گیا ہے اسے جسی سی ممالک میں جو ٹورزم ہے اس کو فروغ ملے گا محمد علی کے پوتے بیا جیو والش سعودی عرب میں مقابلے کے لیے شکر گزار مکس مارشل آٹ فائٹر اور لیجنڈ باکسر محمد علی کے پوتے بیا جیو والش نے الریبیا کو خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ وہ کھیلوں کے ایک عالمی مقام بننے کے لیے سعودی عرب کے سفر کا حصہ ہونے پر شکر گزار اور پرجوش ہیں پچیس سالہ نوجوان چوبیس ورڈوی کو ریاض میں کنگٹم مرینہ میں منقضہ پرجوش پی ایف ایل چیمپئنز میں مقابلہ جو بیلی ٹور چیمپئنز فائٹ کارٹ کے حصے کے طور پر اپنا پیشہ ورانہ ایم ایم ای کا آغاز کرنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ شکر گزار ہوں کہ میں تاریخ کا حصہ ہوں آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے جب دو بڑی تنظیمیں ایک ساتھ آ رہی ہیں اور یہ زبردست ہیں اس نے کہا چاہے باکسنگ ہو یا ایم ایم ای سعودی عرب یقینی طور پر لڑائی کی دنیا میں آ رہا ہے در حقیقہ سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ کھیل شامل ہو جانے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ کھیلوں کا ایک ملک بننے چاہ رہا ہے لہذا اس قسم کی تاریخ کا حصہ بننے کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عرب کو خطے میں جنگ کے حوالے سے تفتیش ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو خطے میں جنگ کے حوالے سے تشویش ہے فرانس ٹیوی ٹیوی ٹوئنٹی فور کے ساتھ انٹرویو میں شہدادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ جتنی طویل ہوگی مس کیلکولیشن اور کشیدگی میں مزید اضافے کا خطرہ اتنا ہی پڑے گا تاہم سعودی وزیر خارجہ نے کہا ان کا خیال نہیں کہ ایران وزی جنگ چاہتا ہے ہم نے یعنی نہ صرف سعودی عرب بلکہ عرب دنیا کے تمام ممارک نے واضح کیا ہے کہ فلسطین کے بنیادی ایشو پر ڈسکس کریں گے فیصل بن فرحان نے کہا کہ ہماری ترجیح انسانی مسائب کو جو کہ ہم غزہ کو دیکھ رہے ہیں کم کرنا ہے اور اس انسانی علمیہ کو ختم ہونا چاہیے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمیں امید ہے کہ آنمی برادری مشمول امریکہ جنگ بندی اور انسانی مزاد پہنچانے کے لیے وہاں سے محقق اپنائیں گے یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹ ہے مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام شہ بجے کا نیز بلٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم